جی کوئی اور سوال کا جی بولیے میرے نام ڈاکٹر اکسانہ ہے آپ نے فرمایا کہ یہ اٹینشن سیکنگ کسی کام کے لیے نہیں ہونی چاہیے وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے کہ آپ کو چھپ کر بھی کرو اعلانیہ بھی کرو تو اس پہ آپ تھوڑا کیا ڈیمارکیشن ہونا چاہیے کہ کون سا کام ہم چھپ کریں اور کون سا اعلانیہ کریں جس کانٹیکس میں یہ آیت آئی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے صدقات دن کو اور رات کو چھپے اور کھلے ہر جگہ خرچ کرتے ہیں تو کھلے جب خرچ کرتے ہیں تو اس لیے انہیں سب کے سامنے اس لیے کرتے ہیں کہ اوروں کو بھی خیال آئے وہ کام کرنے کا اور وہ سب میری وجہ سے اگر کر رہے ہیں تو مجھے ثواب ملے گا اور کیونکہ ایک انسان اگر کسی کو اچھائی کا رستہ دکھاتا ہے مسئلہ وہ کہتا ہے کہ میں فلاں فنڈ میں یہ ڈالنے جا رہا ہوں اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میری شورت اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سب ہیں یہ بھی وہاں ڈالیں تو میں نے اگر ڈالے اور مجھے دیکھ کے دس اور لوگوں نے ڈالے تو دس لوگوں نے جو کچھ ڈالا ان کا ثواب انہیں بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا کیونکہ میری وجہ سے انہوں نے پہ پیسہ وہاں ڈالا ایسے موقع پر دکھا کر دینا جو ہے وہ باعث عجر ہے اسی طرح فرائز کو دکھا کر اگر دیتا ہے انسان یہ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں عموماً نفل جو ہے اس کو زیادہ زیادہ چھپا کر کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان یہ دیکھے کہ دکھا کر کام کرنے میں اس کی نیت حراب ہوتی ہے تو پھر بہتر ہے کہ وہ چھپا کر کرے کیونکہ attention seeking کے اس سے مراد ملی یہ تھی کہ انسان پھر صرف ان کاموں میں دلچسپی لے جس سے اس کو کوئی توجہ ملے کوئی تعریف کرے کوئی معافضہ ملے اور ان چیزوں سے وہ مو موڑ لے جہاں شدید ضرورت ہو لیکن کچھ ملنے والا نہیں اس کو کوئی دنیاوی benefit نہیں تو وہ درست نہیں ہم عمل کر لیتے ہیں پھر بعد میں realize کرتے ہیں کہ اگر ہم نیت اللہ کے لئے رکھتے تو ہمیں ثواب مل سکتا تھا تو جو بعد میں نیت کرتے ہیں تو اس کا بھی ثواب مل جاتا ہے پھر یعنی ایک انسان ایک کام شروع کرتا ہے اور اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی لیکن جب وہ کرنے لگ تو اس انجائے کرتا ہے پھر اس کو اللہ کا خیال آتا ہے کہ اس پر مجھے عجر مل سکتا ہے پھر اس وقت تو اپنی نیت درست کر لیتا ہے تو اس پر اس کو اس کا عجر مل جاتا ہے اسی طرح شروع میں نیت اچھی تھی پیچ میں فصلی پھر اچھی ہو گئی تو پھر انسان جس تیس پر اختتام ہوگا وہ کاؤنٹ کی جائے گی اسلام علیکم کچھ نیکیاں انسان عادتاً کرتا جلا جاتا ہے جسے ہم نے اپنے والد کو دیکھا ہر وقت سلام آتا جاتا بھئی کسی کو جانتے ہیں نہیں تو ہم نے تو انٹینشنلی تو نہیں کیا وہ تو اس کے لیے بھی کیا ہمیں نیت کرنی پڑے گی دیکھیں کہ جب آپ نے کسی کو دیکھا وہ کر رہا ہے تو آپ نے اس سے وہ عادت جب اپنائی تو کس لیے اپنائی صرف اس لیے کہ لوگ پر تعریف کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں لیکن اگر یہ نہیں ہے اور انسان یہ کرتا ہے تو ہر چیز کے پیچھے ہمارے بیک آف مائنڈ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے تو وہیں پر ہی اس کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز ہم نے بچپن سے دیکھی لہٰذا ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا اب مزید ہم کرتے ہیں تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو جواب نہیں دیتے مگر ان کے انعادیات تو چھڑا رہی ہیں ہم کو حالانکہ اللہ جانتا ہے چیز پڑھتا ہے دیکھتا ہے سنتا ہے اور اس وقت سوچتا ہے ارادہ کر لیتا ہے کہ آہندہ سے میں بھی ایسا کروں گا مثلا کسی کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو انسان سوچتے ہیں کہ اب میں بھی یہ کروں گا اور اس کے دل میں ایک دفعہ خیال آگئے کہ میں اللہ کے لیے کروں گا اب اس کے بعد جب وہ جا رہا ہے تو اس وقت اگر اس کے ذہن میں وہ لکھا وہ نہیں آرہا کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کرنے جا رہا ہوں تو کوئی بات نہیں لیکن جب اس نے سوچا تو پس ٹائم مثلا حج پہ آپ جا رہے ہیں آپ نے اس وقت نیت کی ارادہ کیا اللہ کے لیے جا رہا ہوں اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ بس میں بیٹھے تو آپ سوچیں اچھا اللہ کے لیے چڑھ رہا ہوں اترے تو اللہ کے لیے اترا ہوں یہ کر رہا ہوں اس خلل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک کام شروع کر رہے ہیں اور اس وقت آپ نے آپ کا قبلہ درست ہو گیا جیسے نماز میں قبلہ درست کر لیتے ہیں نا آپ اس طرف ہے اور اس وقت ہر وقت تھوڑی آپ سوچتے رہتے ہیں کہ اچھا میں قبلے کی طرح مو کر رہا ہوں قبلے کی طرح تو نیت بھی بس ایک دفعہ اس خیال کا آنا پھر آپ عمل شروع کر دیتے ہیں پھر ہر وقت دماغ میں یہ کچڑی نہ بھی پکے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی ہاں ایک جان وہ ہے جو اس وقت یعنی کہ موجود ہے کنفرمڈ ہے اور ایک وہ جس کا ابھی وہ دنیا میں آئی نہیں اور اس کا پتہ بھی نہیں کہ وہ زندہ آئے گا بچہ یا نہیں آئے گا تو وہ چیز جو یقینی ہے اس کے لیے ایک غیر یقینی چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے ایک فیمیل ڈاکٹر کا سوال ہے کہ کیا مردوں کو ایک زیمین کرنے میں کہ بیماری کا پتہ چل جائے کر سکتا ہے جی ہاں ضرورت پڑھنے پہ کیا جا سکتا ہے خصوصاً اگر کوئی اور نہ ہو اور آپ ہی ماہر ہو ایک کوئیسٹن ہے انسانی آزا کا جو ڈونیٹ کرنا ہے یہ کس حد تک ایک کنٹروبرشل مسئلہ ہے لیکن یہ ہے کہ جسے قرآن مجید میں آتا ہے جو ایک جان بچاتا ہے وہ گویاں ساری انسانیت کو بچاتا ہے بہت بڑا ریوارڈ ہے اور میڈیکل پیشے میں ایک بہت خوبصورت چیز جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیت اچھی نیت کا جو ثواب ہے کہ کسی بھی انسان کی جان بچانے کے لیے آپ کچھ بھی جو کرتے ہیں وہ اتنا بڑا عجر و ثواب ہے کہ لوگ اگر ساری زندگی بھی بہت کچھ کرتے رہے تو وہ ثواب کو شاید نہ پہنچیں یعنی انسانی جان کو بچانا اور اس کو دکھ درد اور تکلیف سے نکالنا بہت ہی بڑے عجر و ثواب کا کام اب یہ ہے کہ سوال کیا تھا کہ انسانی آزا کیا تو آزا کی تبدیلی جو ہے یہ اس میں دو اپینیاں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جائز اور ایک ہے نجائز جو کہتے ہیں جائز اور جس کی طرف میرا اپنا دھیان ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جان بچانے کے لیے ہو لیکن کسی اور کی جان قربان کر کے نہیں یعنی یہ نہیں کہ ایک اور کو مار کے جس کی قیمت کم ہے اب تو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی پاکستانی ہے تو اس کی قیمت اتنی ہے کوئی امریکن ہے تو اس کی قیمت ویلیو انسانوں کی بھی ویلیو ڈیٹرمنٹ کی جاتی ہے تو اگر اس قوم کا بندہ تو اس کی یہ ویلیو اور اگر اس قوم کا بندہ تو اس کی تو ٹھیک ہے وہ پلان حبچی ملک ہے وہاں تو ویسی کوئی زندگی کی سہولتیں نہیں لہذا ان کو پکڑو اور اغوا کرو اور ان کے گردے نکال کے کسی اور کو لگا دو جو کہ جن کی ویلیو بہت زیادہ تھی یہ درست نہیں ہر انسان کی اپنی ایک ویلیو ایک قیمت ہے ہاں اگر ایک انسان کہ کسی اس کو اگر دوسرے میں ڈالا جاتا ہے جس کے نتیجے میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تو یہ جائز ہوگا لیکن اگر وہ مرنے کے کنارے پہنچ جائے یا اس کی ہیلتھ کو سخت قسم کا ڈیکلائن ہو جائے تو وہ درست نہیں ہوگا سازہ ایک یہ تھا کہ یا کچھ جو مرنے کے بعد نکال سکتے ہوں لے سکتے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ایک ڈاکٹر کا یہ سوال تھا کہ اگر کلینک ان کی کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں جو لوگ پیشنٹس آتے ہیں وہ اچھے کھاتے پیتے ہیں تو کیا ان سے فیز زیادہ لی جا سکتی ہے تاکہ غریب پیشنٹس کے ان پیسوں سے مدد کر دی سکتے ہیں لی جا سکتی ہے کیا وینٹی لیٹر میں مریض کو رکھنا جائز ہے میں اسلامی نظریاتی کانسل میں چار سال رہی ہوں اور وہاں پر یہ ایشوز بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہوتے رہے اور یہ ایشو بھی بہت دیر تک اس پر ڈسکسن ہوتی نہیں لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچے بات یہ ہے کہ وینٹی لیٹر پہ جب ڈالا جاتا ہے تو اس وقت ڈاکٹر بہتر دور پہ جج کر سکتا ہے کہ اب مریض کس سٹیج پر ہے اگر کوئی اپنی ایک نیشنل ڈیتھ کی طرف جا رہا ہے اور ساری سمٹم اس کی طرف جا رہی ہے تو اس کو کیوں پرولانگ کرتے ہیں مد ڈالیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ینگ شخص ہے اور اس پر ڈالا جائے گا ریکاور کر جائے گا تو ضرور زندگی بچائیں پھر وہی بات نیت کیا ہے ایک جان کو بچانا پورے انسانیت کو بچانا ہے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشنا ہے یہ بہت بڑا عجر و ثواب کا کام ہے تو اس وقت انسان صرف سستی کے بارے کہے کہ کیا آپ ڈالنا مری جائے گا مرنے دو مرنا تو ہائی نہیں وہ حالت ہوگا لیکن پھر ڈاکٹرز یہ بیس جج ہیں کہ کس وقت کس کو ڈالنا چاہیے اور کس کو نہیں ڈالنا چاہیے یہ کہ ایک حکیم سے کسی نے علاج کروایا ان کے ہاں بچے نہیں ہو رہے تھے اور پھر جنہوں نے کوئی دوار دی اور کوئی ٹائمنگ اور کوئی کونٹیٹی اور کوئی تعویز بھی دیا جس میں کچھ نوٹ لکھا ہوا تھا اور کچھ مقرر کر کے پڑھنے کو دیا اور پھر کہا کہ چیل کو کھلانا ہے ہفتے یا جمعہ کو تو کیا اس قسم کا علاج جائز ہے اس معلوم نہیں کیا لکھا ہوگا کیونکہ بعض وقت شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے یا ایسی خرافات لکھی جاتی ہے تو ایسی چیزیں لکھنا اور اس سے علاج کرنا درست نہیں ہے کیا بچے کو اوارٹ کر آیا جا سکتا ہے اگر غلطی سے ہو گیا پتا نہیں تھا تو پھر اس کا کوئی کفارہ ہے اس کا جو بچے کو اوارٹ کرنے کا خاص طور پر اگر روح پڑھ چکی ہو تو اس کی دیعت ہے اور اس پر پورا فتوہ میرے پاس موجود ہے اتفاق یہ ہے کہ میں لائی نہیں وہ پورا ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ کس پر کیا آئے گا یعنی اس میں اگر شوہر بھی انوالڈ ہے عورت خود انوالڈ ہے ڈاکٹر انوالڈ ہے کون کون ہے اگر دس لوگ بھی انوالڈ ہیں تو دس کے دس پر ایتیت آئے گی دس کے دس کو اس کا وہ بھرنا ہوگا تو کیونکہ انسانی جان کی قدر و قیمت بہت ہے جسے ایک جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا آلہ ترین عجر و ثواب کے لحاظ سے کام ہے اسی طرح ایک جان کا قتل کرنا بدترین جرم ہے تو اس پر اگر کوئی واقعی انٹرسٹیڈ ہو تو میں آپ کو دے سکتی ہوں آپ آگے دے سکتے ہیں میرے پاس انگلیش اور دو دونوں میں موجود ہے پتوہ اور ایک یہ تھا کہ اگر پیشنٹ is dying تو کیا اس کی سفرنگ کو کم کیا جا سکتا ہے اس کو آپ ٹرنکلائزر دیں پین کلر دیں کچھ دیں کچھ لوگ اس طرح جیسے کرتے ہیں کہ وہ بائی انجیکشن پھر ان کو put them to sleep تاکہ وہ سفرنگ سے بچ جائے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں دیکھیں وہ ہم ان سے زیادہ ہم خود پیس میں ہو جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں سفرنگ ان پہ جو گزر رہی ہیں وہ تو ان کو ہی پتا ہے لیکن ہم اپنی طرف سے کسی بھی موڑ پر کسی بھی لمحے کسی کو اگر کسی تکلیف سے ریلیف دیتے ہیں تو وہ بہت عجر و ثواب کا کام ہے put them to death no that's not allowed ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت ہو رہا ہے اور اس کو آپ جلدی کرنے کے لئے مار دیتے ہیں تو یہ allowed نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے اس کی ایک شخص میدان جنگ میں زخمی ہو گیا اور اتنے زخم تھے کہ وہ تکلیف بہت تھی تو اس نے کیا کیا تلوار کو اپنے اندر مارا اور اپنی جان نکالی تو آپ نے اس کو خودکشی کا کیس قرار دیا اور اس کو شاید اس کا جنازہ نہیں پڑا یا اس کے لئے دعائے بخش نہیں کی اور مجھے پروپلی یاد نہیں لیکن یہ ہے کہ کسی ارکاہ وہ شہید ہے تو آپ نے کہا نہیں وہ شہید نہیں ہے کیونکہ اس نے جلدی کی یعنی خود کو مار لیا تو اپنے لئے بھی اور کسی کے لئے بھی اس کو انجیکشن کے ساتھ قتم کرنا درست نہیں ہے جانور کو تو بیسے بھی مار سکتے ہیں کل کر سکتے ہیں گولی مار سکتے ہیں جانور کی زندگی تو جانور کی لئے انسانی زندگی اور انسانی جان کی قیمت جہاں غریب پیشنٹس آتے ہوں تو وہاں پر آپ دے سکتے ہیں بس جب وہ ڈیزرونگ ہو ضروری نہیں کہ ایک ایک مریض کے ہاتھ میں دی جائے اگر کٹھی دوائیاں لاکہ آپ نے رکھ دی جو آپ کو یقین ہے کہ وہ صرف مستحق غریبوں کو ہی دی جائیں گے اس میں سے کوئی اور نہیں لے گا تو وہ ہو جائے گی پولرشپ ضروری نہیں سوالت ہے کیا لڑکیاں لڑکیاں آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے بیرون ملک جا سکتی ہیں کوئی محرم ہو تو جا سکتی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں منع کیا گیا ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے منع کیا گیا ہے تو اگر کہیں پر پروٹیکشن کا آپ کے پاس انتظام ہے تو ٹھیک ہے جی اسلام علیکم میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہماری کچھ چیارٹی ارگنائزیشنز وغیرہ ہوتی ہیں اور ہم اس میں ہم ڈونیشنز بھی لیتے ہیں اور ہم زکاة بھی الگ سے لیتے ہیں اور ہم اکاؤنٹ بھی اپنے دونوں کے الگ الگ رکھتے ہیں کہ ہمارا چیارٹی اکاؤنٹ الگ ہے زکاة اکاؤنٹ لیکن اس میں بھی کبھی کبھی مکسنگ ہو جاتی ہے کہ جیسے ہم نے اب زکاة کا اکاؤنٹ رکھا اب ہمیں یہ ڈیفرنشیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ جیسے سیول ہاسپیٹل ہے وہاں پر اتنا ٹرن اوور ہوتا ہے کہ ہم یہ جج کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون مسلم ہے کون نون مسلم ہے تو اس کیس میں ہمارا پھر یہ اکاؤنٹ کا جو ہم الگ الگ ہماری نیت اس میں کیا ہوگی نیت تو ہم اپنی صحیح کر رہے ہیں کہ ہم اکاؤنٹ الگ الگ کر دے رہے ہیں لیکن اس میں بھی اگر مکسنگ ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ پروپورشن دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کل کتنا چارٹی میں کتنا ہے زکاة میں کتنا ہے اور پیشنٹس میں سے مسلم کتنے نون مسلم کتنے ہیں اگر اس پرسنٹیج کے حساب سے آپ نے خرچ کیا ہے تو نیت بس کر لیجئے کہ ان کے لئے چارٹی اور ان کے لئے زکاة ہے تو ٹھویک ہے یعنی اوورال آپ حساب کر لیجئے ایک ایک بندے کا تو مشکل ہے لیکن اوورال آپ اپنی پرسنٹیج دیکھ لیجئے کہ پیشنٹس کی پرسنٹیج کیا تھی اور آپ کے جو پاس فنڈز تھے ان کی کیا تھی کیونکہ اسی وجہ سے ہسپٹلز وغیرہ کو زکاة کی ڈونیشنز جانے اس وجہ سے کم آتی ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر نون مسلم کی بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو ہم زکاة ہم وہاں بنا دیں یہ تو نیت پھر نیت ہی کی بات کہ آپ اس میں نیت کر لیں کہ یہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں مسلم اس پر وہ زکاة میں سے اور دوسروں کے لیے باقی چاریٹی میں سے عشاء جزاک اللہ امام صاحب وغیرہ بہت نیک آپ کو پتا ہو کہ امام مسجد ہیں اور کوئی ایسا شرک رکھ کا وہ نہ ہو اور تھوڑی بہت جیسے مدد لینے کو دل چاہے لیکن اس کے بعد وہ بات بھی ہے کہ شرک اور آپ کا اپنا رابطہ اللہ سے اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہو کہ ہم مطلب خود بھی اگر اللہ کو پکاریں گے تو ہو جائے گا کیا وہ بھی شرک میں ہوگا نہیں مدد لینا شرک میں نہیں ہوگا لیکن وہ حدیث یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے یعنی ان کو کوئی روکے گا نہیں سیدھے چلے جائیں گے ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے کہ لا يسترقونہ جو کسی سے اس طرح کی مدد طلب نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ جس مدد کا آپ ذکر کریں لا يسترقونہ کسی سے رکیہ کرواتے نہیں ہیں خود پڑھ لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سارے اذکار بتائے ہیں خاص طور پر کسی کے پاس اس غر سے نہیں جاتے قرآن سنت میں سارے علاج موجود ہیں لیکن پھر بھی ہم اگر اپنے کو اس قابل نہ پاتے ہوں ظاہرے اتنی اہلیت دیکھئے جس کے جو لا الہ الا اللہ پڑتا ہے وہ اس قابل ہے غارب وہ بندہ اس قابل ہے کہ اللہ کو پکارے اور دعا کرے اور ذکر پڑے جو بھی اللہ کو ایک مانتا ہے کیونکہ جو بھی اس پیرٹ میں ہوتے وہ شوہ تو یہی کرتے ہیں ہم اللہ والے اور ہم شرک نہیں کرتے ہم کیوں نہیں اللہ والے ہم کسی غیر اللہ والے ہیں ہم بھی اللہ والے ہیں سب ہم بھی صرف ایا کنا عبدو و ایا کنا ستائن کا مطلب یہ ہے صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں بیوہ ابھی اصل میں ان کے ساتھ یہ کیس ہوئے ہزبن کی ان کی ٹیت ہوئی ہے تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی ہلپ کرتے ہیں اور مطلب اللہ حمد اللہ یا اپنے آپ کو شاید اس قابل پاتی ہوں کہ اگر ان پہ زکاة مطلب اب یہ دیں یا نہ دیں کیوں جو ڈیوز وغیرہ ملے ہیں اور وہ ہیں لیکن ابھی منتلی کوئی ایسی انکم کا وہ نہیں ہے اور دوسرے ہی وہ کر رہے ہیں مدد تو کیا مجھ پہ زکاة وہ ہوگی جو میرے شوہر کے مطلب ڈیوز وغیرہ ملے ہیں اس پر میں اگر وہ ساڑھے ساتھ کیا اس کو والدین کو دینا ہوگا یا وہ ساری انکم خود رکھ سکتی ہے خود رکھ سکتی ہے ساری اور شوہر کو بھی دینے کی ضرورت نہیں خود رکھ سکتی ہے جو کوئی کماتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے لہا ما کا ثبت کیا مطلب اس کا اسی کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی ٹھیک ہے تو وہ اس کا حق ہے وہ خود رکھ سکتی ہے لیکن انسان قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے وہ بھی اموالہم حق لسائل والمحروم ان کے مالوں میں حق ہے سوالی کا محروم کا آس پاس کے رشتداروں کا بھی حق ہوتا ہے ماں باپ کو بھی انسان خوش کرتا ہے مال اس لیے نہیں ہوتا کہ صرف جمعی کرتے جائیں مال اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت کی ضروریات پوری کی جائیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے جنرل دعا ہی کافی ہو جاتی جی ہم آپ سب کو بہت شکریہ یہ کتاب میں خاص طور پر آپ لوگوں کے لئے ریکمنٹ کروں گی کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس فیلڈ میں ہیں جو لوگوں کے علاج کرتے ہیں اور ان کو شفا حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں تو یہ دوائے شافی بہت ہی زبردست کتاب ہے انسانی دلوں کی امراض کیونکہ بہت سے مرز خصوصاً ڈپریشن اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انسان کے دل سے شروع ہوتی ہیں اور دل پر کچھ چیزوں کا بوجھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مختلف جسمانی بیماریوں کا بھی سبب بن جاتی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی تو اس کتاب کتاب باہر موجود ہے اور اس کو میں نے ایکسپلین بھی کیا کہ کچھ کچھ حردو تھوڑی بہت مشکل تھی اس کی سیڈی بھی موجود ہے اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہے اسی طرح نیت کے ٹاپک پر اچھی نیت اچھا پھل یعنی جیسی نیت ہوگی ویسا ہی انجام ہوگا تو انشاءاللہ مددکار ٹاپک سے اگر مزید کچھ جانا چاہیں توٹی فیرت ایک آخری سوال ہے کہ ایک ڈاکٹر کے حوالے سے کہ وہ نماز روزہ تو نہیں کرتے لیکن حقوق العباد بھرپور طریقے سے کرتے ہیں یعنی کہ ایک جان کا بچانا انسانیت کا بچانا ہے اس جان بچانے کے تو بہت کام کرتے لیکن نماز روزہ نہیں کرتے کرنا چاہیے ان کو اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت جو اس نے طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کام کرنے چاہیے یعنی بیلنس ہونا بہت ضروری ہے ایک طرف اللہ کی عبادت تو ایک طرف بندوں کی خدمت بندوں کی خدمت عبادت تب ہی بنتی ہے جب اللہ کا حق ادا کیا جا رہا ہے جس نے ہمیں سب کچھ دیا اگر ہم اسی کا حق نہیں دے رہے تو پھر باقی تو حق کیسے کیا ہوگا اور باقی اس کا انجام معاملہ وہ اللہ کو پتا ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ اللہ اپنے حق چاہے تو معاف کر دے چاہے تو پکڑ لے یہ اس کو پتا ہے لیکن ہمیں اپنے طور پر احسان مند ہونے کے لیے شکر گزار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو وہ ہم سے چاہتا ہے وہ ہم کر کے جائیں اس دنیا سے جزاکم اللہ خیر ہوں آپ سب کا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ